دیکھیں جی ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایس کو نیشنل اسیمبلی سے اٹھایا گیا تھا اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمریوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک آنونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا صدقیسر یا بچر صاحب یا سیبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز ای لیڈر آف دو آپوٹیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے نیشنل اسیمبلی کے بچر صاحب پنجاب کے اوپے وہ ایک سپیکر ہمارے اصدقیسر صاحب اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور انپرووک یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کی ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے ہم تو خاموشی سے گئے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا اور الٹا ہمارے ہمیں گسیٹا ہمیں مین ہینڈل کیا ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا لے گئے اندر لے گئے جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا بڑا دکھ ہوا مجھے میں نے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزشن جو کہ ڈیموکرسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے اس کے لیڈران کی اس طرح سے بیزت ہی کرنا اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا اور باہر کسی وجہ کے یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی حدالت کی حکم سے گئے تھے نہیں کیا انہوں نے ہم واپس آ رہے تھے ہمیں گاڑیوں سے نکالا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس لیڈر آف دا اپوزشن آف دا اپر ہاؤس لیڈر آف دا اپوزشن ان لوئر ہاؤس شیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی ایکس پیکر لیڈر آف دا اپوزشن ان پنجاب تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے ان انپرووکٹ یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو ہم تو بڑے پیسفولی پرامت طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے جب وہ نہیں دیا گیا جب افسوس اس بات کہا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے دار ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ اینار کی ہوگی ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے وقت ہے نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ملکے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پیمال کر رہے ہوں شواز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ملک میں آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کا جینہ دو بر ہو گیا ہے اور اوپر سے اس طرح کی فستائیت میرا خیال ہے کہ بیٹھا ہوا ہے